حضراتِ گرامی وہ رات آنے والی ہے وہ بسیش والی رات آنے والی ہے جس کو مشبہ برات کہتے ہیں اس رات میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے مغرب کی اذان سے ایک پندرہ منٹ پہلے جیسے کہ چالیس بھیالیس پر اذان ہو رہی ہے تو آپ پانچ بچ کر پچیس منٹ پر بیٹھ جائیے ہاتھ میں تصویر لے کر اور سو مرتبہ درودِ پاک پڑھئیے اور چالیس مرتبہ لا حول ولا قبط الا باللہ العلی العظیم پڑھئیے تو اس عمل سے اللہ پاک اسی سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے آپ کہیں گے حضرت اسی سال کے گناہ بخشے جاتے ہیں اس عمل سے میری عمر تو اسی سال کی ہوئی نہیں پھر اسی سال کی عمر نہیں تو اسی سال کے گناہ بھی نہیں ہیں بات سمجھئے ہری آپ اب آدمی اگر اسی سال کا ہے تو اسی سال کے گناہ بھی ہوں گے اسے لیکن جس کی عمری 80 سال نہیں ہے ابھی تو دس سال کا ہے پندرہ سال کا ہے دیس سال کا ہے پچیس سال کا ہے وہ پوچھتا ہے کہ میری نیکیاں تو میرے گناہ تو اتنے نہیں ہیں میں تو پچیس سال کا ہوں بھی اسی سال تو اور آگے بہت زیادہ مجھے جینا ہے تو اس کے لیے بشارت یہ دی گئی اے نوجوان پچیس سال کے جو گناہ تیرے ہوئے وہ تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جو سال بچے ہیں پچیس کے آگے جو سال بچے ہیں وہ تیرے معاف کے گناہ بخشے جائیں گے سبحان اللہ یہ ہے اس عمل کی برکت تو آپ یاد رکھیں گے بھول جائیں گے کب پڑھنا ہے یہ مغرب کی نماز سے پہلے ازان سے پہلے پھر اس کے بعد نماز مغرب ادا کیجئے اور نماز مغرب کے ساتھ ہی موقع ہو تو سورہ یاسین تین مطبع پڑھ لیجئے اگر نہیں کچھ تاخیر سے پڑھنے کا ارادہ ہے تو آپ اپنے گھر جائیے اور غسل کیجئے شبرات میں غسل کیجئے بڑا مبارک غسل ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد غسل اس طرح کرنا ہے کہ پانی میں سات عدد بیر کے پتے کتنے پتے سات عدد بیر کے پتے پانی میں ڈال کر گرم کرو ہر ایک آدمی کے سات سات پتے ایک آدمی کو غسل کرنا سات پتے ڈالے پانی کو سوڑا گرم کر لے پھر اس پانی سے غسل کرے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی سال بھر تک اس کو جادو ٹونے سے محفوظ رکھے گا جادو نہیں ہوگا اس پر اب جو پہلے سے ہے وہ تو اس کا علاج کرانا پڑے گا اس کو ہٹانا پڑے گا لیکن آئندہ سال یعنی یہ شبہ برات سے لے کے آنے والی شبہ برات تک اب اس ایک سال کے عرصے میں کوئی نیا جادو اثر نہیں کرے گا یہ اس کا فائدہ ہے موسیقی